بسم اللہ الرحمن الرحیم جو بھی مل جاتی ہے اور اس میں بہت سے لوگ ہیں جو کاروبار یعنی کہ اپنا کام بھی شروع کر سکتے ہیں اور اس میں یاد رکھئے گا کہ یہ صرف فی میل کے لیے میل کے لیے بھی ہے لیکن ابھی تک یہ ہے جب فی میل کے لیے یہ زیادہ اچھا ہوتا ہے وہ اس میں زیادہ ارننگ کر لیتی ہیں لیکن میل چاہیں تو وہ بھی اپنا فیوچر برائٹ بنا سکتے ہیں اس شعبے کو سیلیکٹ کر کے تو آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ پاکستان کے ایسے دس نرسنگ انسٹیٹوٹ جو ہیں ی اور اس میں یاد رکھے گا کہ یہ اس سال کی جو بنائے گئی لسٹ ہے یا آپ کہہ لیں کہ ایشو کیا گیا ان کے مطابق ہیں ان کے علاوہ بھی بہت سے اچھے کالج ہیں جو کروا رہے ہیں اور گورنمنٹ کا کوئی بھی ایسا کالج نہیں ہے جو کہ نرسنگ کروا رہا ہو اور اس کا جو میرر یا اس کا سارے گورنمنٹ اچھے ہیں البتہ پرائیویٹ میں کچھ ایسے ہیں جن کی ٹریننگ ٹھیک نہیں ہوتی اور یہ جو نرسنگ کا شعبہ ہے یہ صرف ٹریننگ کی وجہ سے اچھا ہوتا ہے اگر کسی نے کچ سیکھا نہیں ہے تو عملی زندگی میں وہ ناکام ہو سکتے ہیں لیکن نرسنگ کے جتنے بھی کالج ہیں وہ بہت اچھا کام کروا رہے ہیں لیکن ان میں جو ٹاپ کے ہیں وہ دس جو ہیں وہ ہم اس میں ڈسکس کریں گے تو اس میں سب سے جو لاست پر ہے یعنی کہ نمبر دس پر جو ہے وہ ہے ڈا یونیسٹی آف ہیلڈ سائنس جو کہ ایک جسے ڈی یو ایچ ایس بھی کہا جاتا ہے یہاں سے جو فارول تحصیل ہوتے ہیں وہ نہ صرف اچھا کام کرتے ہیں یعنی کہ نرسنگ جو ہوتی ہیں چاہے وہ میل ہوں یا فی میل نہ صرف انہیں اچھا سمجھ چکے ہوتے ہیں بلکہ اپنی آنے والی جو زندگی ہے اس کو بھی کامیاب بنا چکے ہوتے ہیں نمبر پر جو ہے پنجاب میڈیکل کالج فیصل آباد ہے یہ بھی کالج جو ہے یہاں کے جو فارول تحصیل نرسنگ شعبے سے ہوتے ہیں انہیں بھی کام بہت اچھا آتا ہے جس طرح کہ ڈا یونیسٹی کا میں نے کہا ہے اور یہاں بھی ان کے جو عملی تربیت ہے یا اسازدہ ہے یا پڑھایا جاتا ہے یا کلاسی کے ساتھ ساتھ جو میڈیکل میں کام کروائی جاتا ہے وہ بہت اچھا ہوتا ہے تو اس کے اگلا جو آٹھویں نمبر پر ہے وہ ہے راولپنڈی میڈیکل یونیسٹی پی ایم یو جسے کہتے ہیں اس میں بھی سٹاف کے ساتھ ساتھ جو لرننگ کروائی جاتی ہے وہ بہت اچھی ہوتی ہے اس میں بھی اگر آپ میرر بنے تو بہت اچھی بات ہے اس میں کرنے والے بھی اپنا فیوچر جو ہے وہ برائٹ بنا سکتے ہیں تو ساتھویں نمبر پر جو ہے وہ ہے خیبر میڈیکل یونیسٹی خیبر می� یوں بھی کہا جاتا ہے یہ یونیورسٹی جو ہے یہاں سے فارگل تحصیل بھی بہت اچھا بزنس کر رہے ہیں اپنا بھی اور بہت اچھی جوب بھی کر رہے ہیں یہ بہت ہی پرانی یونیورسٹی بھی مانی جاتی ہے کیونکہ خیبر میں اس طرح کی جو یونیورسٹی ہے یہ پہلی یا کہہ لے کہ بڑی پرانی یونیورسٹی ہے اس کے بعد ہی دوسری ساری بنی ہے تو ان میں بھی اس کو بھی اس علاقے میں بھی اور پورے پاکستان میں بھی اس کا ایک نام ہے جس کو مانا جاتا ہے تو چھتے نمبر پر جو ہے لیکت میڈیکل اینڈ ہیل سائنسیز کالیج جو ہے یہ لیکت میڈیکل کالیج اس میں بھی جو عملی تربیت دی جاتی ہے اسازہ ہیں یا ان کا جو طریقہ کار ہوتا ہے وہ بہت ہی اچھا ہوتا ہے اگر آپ کا میرڈ اس میں بھی بنتا ہے تو وہ بہت اچھی بات ہے پھر میں ایک بات واضح کر دوں کہ کوئی بھی ایسا میڈیکل کالیج نہیں ہے جو کہ اچھی ٹرینی اچھا انہیں سکھا نہ رہا ہو ہر طرح پہ ایک جیسے ہوتا ہے لیکن یہ وہ وہ ہے جو اس سال ایک لسٹ بنائے گی ہے اس لسٹ کے مطابق میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کن کو کون سا نمبر دیا گیا ہے البتہ پاکستان کے کسی بھی میڈیکل کالیج میں یا نرسنگ کالیج میں اگر آپ کا ایڈمیشن ہو جاتا ہے میڈیکل کالیج سے مراد ہے جہاں پہ وہ آپ نرسنگ کروا رہے ہوتے ہیں میشن ہو جاتا ہے کسی بھی تو وہ سارے کے سارے اچھے ہیں تو اس کے بعد جو ہے جو پانچوے نمبر پر ہے وہ ہے پاکستان انسٹیٹوٹ آف میڈیکل سائنسز یعنی کہ پیمز جسے کہا جاتا ہے یہ آپ جانتے ہیں کہ میڈیکل لحاظ سے بھی یہ بہت اچھا ہے ایم بی بی ایس اور بی ڈی ایس وغیرہ کے لیے بھی اور نرسنگ کے لیے بھی اس کی اتنی ہی ڈیمانڈ ہے جتنی کہ میڈیکل کے دوسرے کورسز کے لیے ہیں نمبر چار پر جائے علامہ کول میڈیکل کالج جو کہ لاہور میں ہے اگر ہم علامہ کول میڈیکل کالج کی بات کریں تو ایم بی بی ایس میں جو پنجاب کے کالجز ہیں اس میں اس کا دوسرے نمبر پر نام آتا ہے لیکن یہ چوتھے نمبر پر نرسنگ میں بھی اس کا نام آتا ہے اس لحاظ سے بھی یہ بہت ہی اچھا ہے اس کی عملی تربیت اور سیکھنے کے مواقع جو ہیں وہ بہت ہی زیادہ ہوتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بہت بڑا ہسپیٹل ہے اور اس میں کام کرنے کے جس طرح زیادہ کام کریں گے اتنا زیادہ اس میں سکھا جاتا ہے تو اس میں بہت زیادہ مریضوں کا راش بھی ہوتا ہے جس کی وجہ سے جہاں پہ جو نرسنگ سٹاف ہوتا ہے وہ بہت ہی اپنے کام میں بہت ہی ماہر ہو جاتا ہے تو نمبر تین پر ہے شفا کالج آف نرسنگ یہ شفا کالج آف نرسنگ یہ شفا کالج آف نرسنگ جو ہے یہ بھی بہت اچھا دارہ ہے اور یہ تیسرے نمبر پر آتا ہے اس کے بھی دوسرے کالجز کے طرح سٹاف اور سکھانے کا جو عمل ہے وہ بہت ہی اچھا ہے اور نمبر ٹو پر جو ہے وہ کئی جسے کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیسٹی کہا جاتا ہے کئی ایم یو یہ جو ہے یہ بھی بہت اچھا دارہ ہے اس میں آپ کو بتا ہے کہ پورے پاکستان کی جو کریم ہے ایم بی بیس میں وہ اس میں ہوتی ہے اور دوسرے نمبر پر جو ہے اس کے پورے پنجاب میں جو ہے نرسنگ میں جو بیسٹ ہوتا ہے اور اس کا بھی جو پڑا ہوا چاہے وہ ڈاکٹر ہو چاہے نرس ہو یا دوسرے پیرے میڈیکل سٹاف میں سے کسی نے کچھ کیا ہو کورسز میں سے اس کا نام بھی بہت اچھا ہے اور اس کو بھی جوب میں کوئی ہڈل نہیں آتی فوراں سے پہلے جوب مل جاتی ہے تو نمبر ون پر جو ہے وہ ہے آگا خام یونیورسٹی آگا خام یونیورسٹی وہ آپ کو پتا ہے کہ نرسنگ میں جاہے ایم بی بی ایس میں اس کا نام چاہے دوسرے نمبر پر تیسرے نمبر پر جس پر بھی کسی نے رکھا ہو لیکن نرسنگ میں اس کا نمبر ون ہے میڈیکل میں یا بی ڈی ایس میں یا دوسرے کورسز میں تو ہو سکتا ہے اس کا کہیں نام جو ہے وہ دوسرے تیسرے نمبر پر کوئی لے ہے لیکن نرسنگ میں اس کا نمبر ون ہے اور اس میں بھی عملی تربیت کے ساتھ ساتھ ساتھا پڑھانے والے یا اس کا محول جو ہے وہ بہت ہی اچھا ہے اس میں جتنے بھی میڈیکل کالوجیز میں نے آپ کو بتائے ہیں ان میں سے آپ کا کہیں بھی ایڈمیشن ہو تو سارے کے سارے اچھے ہیں اس کے علاوہ جتنے بھی گورنمنٹ کے کالوجیز ہیں جو نرسنگ کروا رہے ہیں چاہے وہ کسی شوٹے شہر میں ہے چاہے وہ بڑے شہر میں ہے آپ نے کرتے وقت وہ یہ دیکھنا ہے کہ کہاں آپ کے ملک کے ساتھ کوئی ٹیچنگ ہوسپیٹل کون سا ہے اور اس میں مریض کتنے ہوتے ہیں اس کے حساب سے آپ کو آئے گا کالوج جیسا ہوگا ویسا ہی آپ اس میں سیکھیں گے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا ویڈیو کو لائک بھی کیجئے گا دوستوں کے تھے شیئر بھی کیجئے